دوستو آج پھر آپ کے لیے احمد عدیم قاسمی کی ایک نظم ایک درخواست لے کے حاضر ہوا ہوں جو صبح صبح مجھ پہ میرے عزیز بھائی فیصل کی طرف سے وٹس ایپ پر نازل ہوئی زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پہ بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے آسمہ در آسمہ اسرار کی پرتیں ہٹا کر چھانکنا بھی جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے آسمہ در آسمہ اسرار کی پرتیں ہٹا کر چھانکنا بھی جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے اے خداوندانِ اہوانِ اقائد اے ہنرمندانِ آئین و سیاست زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے دوستو احمد نظیم قاسمی صاحب ترقی پسند تحریک کے بڑے امائیدین میں سے تھے اللہ جنہوں نے نصیب کرے انقلاب سڑکوں پہ جا کر سیاسی جھگڑوں سے انقلاب نہیں لانا چاہتے تھے وہ ہماری سوچوں میں انقلاب لانا چاہتے تھے اور یہی انقلاب ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں یہ اجازت چاہیے ہمارے دماغوں کو یہ اجازت چاہیے کہ اگر ہمارے امام نے ہمارے عالم نے کچھ بتایا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے فرقے یا دوسری مسجد کے عالم کی بات پر کان بن کر لیں کیا یہ ضروری ہے